اسلام آباد پاکستان کا فیڈل کیپٹل ہے اور دنیا کا سیکنڈ بیوٹیفل کیپٹل ہے اسلام آباد کا جو ریل سٹیٹ ہے وہ جتنا ایکسپینسیو ہوا ہے وہ آپ کی سوچ ہے سو کروڑ سے ڈیٹھ سو کروڑ کا جو گھر ہو چکا ہوا ہے ڈیپلومیٹیف سرکل کے اندر یعنی ڈیپلومیٹس جو ہیں ان کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ ان ایریا میں یا رہیں یا اپنے آفیسز بنائیں فاران مشنز یہاں بنائیں اسلام آباد پاکستان کا فیڈل کیپٹل ہے اور دنیا کا سیکنڈ بیوٹیفل کیپٹل ہے اور یہ بڑا اللہ کا خاص کرم ہے کہ یہاں پہ گرینری بہت زبرزہ ہے کوالٹی آکسیجن ہے پولوشن فری ایریا ہے اور لا این ایڈر ہر حوالے سے بہت ہی بلیسنگ ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک شاعر ایسا ہے جو دنیا آکے دیکھتی ہے رہتی ہے اور یہاں سے جا کے اداس ہو جاتے ہیں اسلام آباد کے بغیر لیکن دوسرے اگر میں بات کرو ریل سٹیٹ کی تو اسلام آباد کا جو ریل سٹیٹ ہے وہ جتنا ایکسپینسیو ہوا ہے وہ آپ کی سوچ ہے اگر آپ کی ذہن میں کتنی قیمت ہوگی چاہ کنال کا جو گھر ہے فور ایسای روڈ پہ جی سکس میں ایک سو کروڑ سے لے کے ڈیٹھ سو کروڑ کا ایک گھر ہے چاہ کنال کے جو رینج کے اندر ہے اور اس کا اگر میں قرائے کی بات کروں تو یہ تقریبا سیونٹین تاؤزن ڈالرز ہے منتلی رنٹ ہے یعنی پچاس لاکھ روپیہ مہینے کا رنٹ ہے اس لیول تک ہے آلدوں کے یہ بہت گنے چنے گھر ہیں یا بہت کم ہیں بہت بڑی نیش ہے اس کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو کہ ان گھروں میں ہیں اب آپ سوچتے ہوں گے یہ جو گھر ہیں یہ کون خریدتا ہے کون رہتا ہے ان گھروں کی یوٹیلٹی کیا ہے آؤٹکم کیا ہے بغیرہ بغیرہ یہ بہت بڑے سوال ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آج جو یہ سو کروڑ سے ڈیٹھ سو کروڑ کا جو گھر ہو چکا ہوا ہے یہ جو اس کے خریدار ہیں وہ بہت منیموم لوگ ہیں پاکستانی پاکستان کے جو انڈسٹلیسٹ ہیں وہ بڑے لوگ جن کے پاس واہ کیش فلو ہے تو وہ فائنلی یہاں ایک گھر اس طرح کا بنا لیتے ہیں اصل میں یہ جو گھر جن کے تھے ماضی میں تو بہت زیادہ ایکسپینسیف نہیں تھے یعنی آپ سوچ لیجئے کہ جو کتنے کا کوئی پانچ کروڑ کا جو گھر تھا یعنی وہ پچیس تھی سالوں کے اندر سو کروڑ کا ہو گیا یعنی اسی ریشو سے اس کی قیمتیں اپریشیٹ ہوئی ہیں ایکشلی اسلام آباد میں جو یہ گھر ہے نا اس میں رہنے کے لیے نا امبیسیز بہت انٹسٹڈ ہوتی ہیں تو ڈانٹ فرگیٹ کہ دنیا بھر کی امبیسیز اسلام آباد کے اندر ہے تو وہ ڈالرز میں کرایا پے کرتے ہیں اور ان کو اسی وسینٹی کے اندر یعنی ان کو ڈپلومیٹیو انکلیو کے آس پاس ان کو گھر چاہیے ہوتے ہیں یہاں وہ ایک تو ان کا ایکسس بڑا ایزی ہے وہاں دوسرا یہاں کے جو گورنمنٹ آب پاکستان ہے وہ ان کو ایف سکس ایف سیون ایف ایٹ ای 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 سیون اور جی سکس اسی کے اندر جو ہے نا وہ بڑی ہائی سکیورٹی فرام کرتی ہے تو ڈپلومیٹیو سرکل کے اندر یعنی ڈپلومیٹس جو ہیں ان کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ ان ایریا میں یا رہیں یا اپنے آفیسز بنائیں فارن مشنز یہاں بنائیں تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے اور جو وہاں آکے لوگ کام کرتے ہیں ان کو جیسے امریکہ یورپ باقی ممالک کے اندر جو ان کو ہاؤس رینٹ وغیرہ ملتا ہے تو ان کو اتنا ہاؤس رینٹ ملتا ہے کہ جو کہ ادھر کے اصاب کے مطابق ہے تو اس لیے وہ اس طرح کے گھر لے کے وہاں پر رہتے ہیں اسی وجہ سے ان گھروں کی قیمتیں بہت تیزی سے اوپر ہو رہی ہیں جا رہی ہیں اور ہیں بہت کم اور جو نئے لوگ ہیں وہ اس طرح کا گھر بنائیں گے اتنا بڑا کیش فلو انوالف کریں گے سو کروڑ فنس کریں سو کروڑ کا گھر ہوگا تو اسی کروڑ ستر کروڑ تو لگے گئی لگے گا تو ستر کروڑ اسی کروڑ کو اگر آپ ادھر پروجیکٹس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی کہیں زیادہ فائدہ اور پڑھا سکتا ہے لیکن ہر بندے کی اپنی ایک نیش ہے کہ وہ کس طرف کام کر رہا ہے اس کو وہاں کیا فائدہ ہے ارز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ریل سٹیٹ اندرسی میں چیند ملین سے لے کے دو سو کروڑ ڈیٹھ سو کروڑ سو کروڑ یعنی کہ گھر یا یونٹس یا وہ چیزیں اویلیبل ہیں اور اسلام آباد کے اندر یہ ہے بہت ایکسپنسیو گھار ہیں باقی ہاؤزنگ سائٹیز کے اندر بھی بن رہے ہیں لیکن اتنے ایکسپنسیو نہیں ہے جتنے کہ یہاں ہیں کیونکہ یہاں کی جو لیونگ ہے وہ ایک میاری ہے اور اس کی جو اس کی جو قیمت ہے اس کا جو رینٹ ہے وہ بہت جسٹیفائیڈ ہو جاتا ہے بے شکر وہ زیادہ کرایا چارچ کیا جاتا ہے اس طرح کا سبزہ ہے ایک بہت خوبصورت انوائرمنٹ ہے پلیزنٹ انوائرمنٹ ہے اور یہاں سے میں گزر رہا تھا تو یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں سو ڈائٹ کہ آپ اسلام آباد کے بارے میں اسلام آباد کے ریئر شیئر کے بارے میں اگر آپ جو بھی جانتے ہیں اس میں یہ ایک اور چیز کا آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہو جائے پرابٹوی ٹیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ٹیوی دیکھنے کا بہت شکریہ